کہ آج ہم اللہ کا جو پہلا نام یعنی خود اللہ جو اللہ کا ذاتی نام اس سے ہم شروع کریں گے اللہ جو ہے اس مالک اور خالق کا نام ہے جس نے کائنات کو بنایا کائنات کے مالک اور خالق اور رازق کا نام جو ہے اللہ ہے اور اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں کسی نہ کسی وصف پر بلال کرتے ہیں لیکن لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے اور مفسرین نے لکھا کہ تمام اسمہ غسنہ میں سب سے عالی اور افضل ترین نام جو اللہ ہے کیونکہ ظہر ہے اللہ کا ذاتی نام ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ یہ علیہ یعلہ سے مشتق ہے علیہ یعلہ کو من عطا کرنا تو اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرتا ہے بلکہ عطا کرتا ہی اللہ ہے تو عطا کرنے میں ذات کو اللہ کہا جاتا ہے اس لئے یہ اللہ اس ذات کا نام جو ساری کائنات کو عطا کرتا ہے اور یہ نام ایسا مبارک نام ہے کہ اس وقت بھی تھا جب کائنات بھی کشنی تھا اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات بھی کشنی ہوگا بلکہ جب تک یہ نام اس کائنات پہ گونچتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کی کائنات کو قائم رکھیں گے اس لئے حدیث پہ فرمایا کہ لا تقوم ساتو حتی یقال فیل ارزی اللہ اللہ کس روح زمین پر قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا یعنی اس میں بھی کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ نماز پڑھتے ہوں گے لوگ روزے رکھتے ہوں گے بلکہ اللہ 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 بس اللہ اللہ کا ذکر بھی اگر ہوتا رہے گا تو اس نام میں اتنی طاقت اور تاب ہے کہ آسمان و زمین کو تھامے رکھے گا اور اگر اللہ کی اس حکم کی اطاعت ہوتی رہے تو پھر تو قیامت کا سوال ہی نہیں ہے تو اس نام میں اتنی طاقت ہے کہ کائنات اس میں تھام رکھا ہے تو اللہ جو ہے اللہ کے تمام ناموں میں جو مشہور نام 99 نام ہیں ورنہ مفسرین نے چنہا جا اللہ مسیتر رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کے مطابق پانچ ہزار نام شمار کی ہیں پانچ ہزار بعد مفسرین نے پینتیز ہزار نام شمار کی ہیں کیونکہ اللہ کی صفاتی نام بہت ہے کہ جتنے زنیا میں اوساط بن سکتے ہیں سارے وصف اللہ کے ہیں تو اللہ جو ہے اور امام سیدر رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ لفظ اللہ اس میں جامد ہے جامد ہے نہ کسی سے بنا نہ اس سے کچھ بنتا ہے اللہم یعید واللہ یولد کی جو شان ہے گویا کہ وہی شان اللہ کے اس نام کی بھی ہے گویا کہ یہ جامد ہے نہ اس سے کچھ بنا نہ کسی سے بنا تو گئی ان کا مزاج ایک ذوق تو لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ایک ذاتی نام اور اس کو عدا کرنا ہے اس کو جب زبان سے لیں تو اس کے بارے میں مفسرین لکھا ہے کہ اس کا عدب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی تقریم کا جملہ لگانا چاہیے یا جیسے تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے یا اللہ جللہ جلالہو کہنا چاہیے یا اللہ جللہ شانہو نے یہ ارشاد فرمایا تو لفظ اللہ اکیلا بولنا تو فرمایے جائز تو ہے لیکن خلافی عدب ہے کیونکہ اللہ کو چھوٹے موٹے کسی لقب کے ساتھ شمار کرنا چاہیے بیان کرنا چاہیے بلکہ حقیم اللہ تعالیٰ تو عجیب بات فرمائی کہ اللہ کی ذات اگر یہ ہم پر شرط لگا دیتی کہ میرے نام کو علقابات کے بعد لینا جیسے دنیا کے اندر کسی بڑے بادشاہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو علقابات کے بعد نام لیا جاتا ہے اللہ اگر ہم پر یہ شرط لگا دیتے تو ہم زندگی پر علقاب ہی شمار کرتے کرتے دنیا سے فنا ہو جاتے اللہ کے نام لینے کی نوبتی نہ آتی اللہ کی ذات کی علقاب اتنے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے فرمایا کہ اگر اللہ یہ شرط لگا دیتے تو پھر ہم اللہ کا نام نہ لے سکتے یہ اللہ کی لطف و رائعت ہے کہ اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ میرے ناموں پر علقاب پہلے لگاؤں جیسے دنیا کے بادشاہوں میں علقاب پہلے شمار ہوتے ہیں پھر میرا نام لینا فرمایا کہ اگر اللہ کے علقاب بیان کرتے رہتے فرمایا کہ زندگیہ ہماری فرح ہو جاتی ہیں اللہ کا نام لینے کی نوبت نہ آتی یہ فرمایا کہ وہ کریم داتا ہے اس نے ہمیں کہہ دیتے ہیں تم جلدی سے جھٹ سے نام میرا لے لو اور اپنے دلوں کو تسکین دے لو اس لئے ہم اللہ ہو اللہ ہو کہہ دیتے ہیں یا اللہ کہہ کے پکار یا اللہ ہماری حاج پوری کر دے ہم علقاب کے تکلف میں نہیں پڑتے یہ بھی فرمایا اللہ کی لطف و رناعت ہے وانا بادشاہوں کی طرح شرط لگا دیتے ہیں تو پھر اللہ کے نام لینے کی نوبت نہ آتی تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے یہ اتنا جو ہے وہ اتنا عزوت والا نام بلکہ پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں اسم عاظم جو ہے وہ ہے یہ اللہ اور یہ بڑی پتہ کی بات ہے ان کی فرمایا کہ اسم عاظم اللہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جب یہ اللہ کا نام آپ نے زمان سے آپ لیں اور جب اللہ کا لفظ پکاریں تو آپ کے دل میں اللہ کے غیر کا خیال نہیں ہونا چاہیے فرمایا کہ ادنا خیال بھی آپ کے قلب کے اندر نہ ہو خالص اللہ کی پکار کے ساتھ جو ہے آپ اللہ کو پکاریں زبان پر بھی اللہ اور دل میں بھی اللہ کی صفح کوئی غیر نہیں ہے فرمایا یہ اسم عاظم ہے اس طرح پکار کے کچھ مانگو کہ خدا اس میں جھولی پہلے گا اور یہ حقیقت ہے یہ اہل دل نے اس کے تجربے کیے ہیں کہ جب اللہ کو خالص کر کے پکارا ہے اور دل میں بھی اللہ کی صفح کوئی نہیں ہے اور زبان پر بھی اللہ کی صفح کوئی اور نام نہیں اور اللہ کہہ کہ یا اللہ اللہم کہہ کہ جب دل سے پکارا یہ واقع فرمایا یہ اسم عاظم ہے اسی وقت اللہ مراد پوری کرتے ہیں کیسے نہ ہو اس لئے کہ اللہ جو ہے وہ لکھا ہے مفسرین کہ اللہ اس ازاد کا نام ہے کہ جس ازاد میں سارے جمال و کمال پینہ ہو سارے جمال و کمال پر جو ازاد حاوی ہوتی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں اب سارے جمالات سارے کمالات جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کس کے پاس ہوں گے فرمایا سارے جمالات و کمالات اللہ کی ذات کے اندر جبن ہو جاتے ہیں فرمایا یہ اللہ اس ذات کا نام ہے اس لئے یہ اللہ جو ہے اتنی عظمت والا نام ہے کہ اس اللہ کے نام کو واقعی اسی عظمت کے ساتھ اگر لیں تو واقعی اہل دل اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جب لیتے ہیں تو واقعی جو مانگتے ہیں ہاتھ خالی نہیں لوٹتے ہیں اس لئے پیرانی پیر نے کہا کہ اسم اعظم ہے یہی لہت امام اعظم ابو عریف احمط اللہ لکھا بھی قول یہ ہے کہ اسم اعظم لوگ ڈھونتے ہیں اللہ کا لفظ یا اللہ کا جنام یہی اسم اعظم ہے تم اس نام کو سچی صدق دل سے پکار کے تو دیکھو خدا کیا دے پوری کرتا ہے تو یہ تو اللہ کے نام کی حقیقت ہے